موسم کی بات کرتے ہیں کراچی کا سب سے پہلے ذکر کریں گے کراچی میں بادل تو آ رہے ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے کیا روشنیوں کے شہر میں بادلوں کی جھڑی لگے گی کیا کوئی نیا سپل آنے والا ہے بہت سارے سوال ہے لیکن ان کا جواب کون دے گا جی ان کا جواب دینے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دیریکٹر میٹ سردار سرفراز صاحب نے سرفراز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہم دیکھ رہے ہیں موسم اب عالود ہے لیکن برسنے کو تیار نہیں ہے کہیں کہیں ہلکی کہیں تیز بھونہ باندھی ہو جاتی ہے لیکن کھل کر برستا نہیں ہے موسم کیا کوئی امید ہے کہ آج یا کل بارش ہو سکتی ہے جی بہت شکریہ دیکھیں کراچی میں جو آج کل کلاوڈی ویدر ہے وہ بیسیکلی سی بریز سمندر کے اوپر سی بریز کے سٹرانگ ہونے کی وجہ سے یہ بادل آ رہے ہیں ہلکے بادل ہیں ایک طرح سے اس طرح سے برسنے والے بادل نہیں ہیں یہ ان کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ وہی بھونہ باندھی یا کسی کسی وقت رات میں خاص کر اور صبح میں چانس ہوتا ہے ہلکی بارش کا تو وہ ہو رہی ہے باقی جو مونسون کی اثر جو سپیل ہوتا ہے وہ ابھی دور ہے کراچی میں اگلے چند دن تک کوئی امکان نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مونسون کی جو ایک مین رین بیلٹ ہوتی ہے جیسے ہم مونسون ایکسز کہتے ہیں یا ٹراف وہ ناردن ایریا کی طرف اس کا روخ ہے زیادہ وہ انڈیا کے شمالی علاقوں سے ہوتی بھی بلکل ہمارے ناردن ایریاز میں جا رہی ہے اور وہاں پر زیادہ بارش ہو رہی ہے صحیح اور سردار صاحب ہم دیکھ رہے ہیں اب چونکہ آپ ناردن ایریاز کا ذکر کیا ہے تو پھر میں ہی کنسے میں پوچھ رہے بلکل میں یہی کہنے لگی تھی کہ شویب تو فورم سے پوچھ لے گا نا کہ کیا حالات ہوں گے ہاں ایسا ہی ہے سردار صاحب ناردن ایریاز کی بات کی لیکن مجھے پہلے صرف اسلامباد اور راولپنڈی سے متعلق بتائیں چونکہ ابھی اس سے پہلے ہم ہیڈ لینز میں بھی سن رہے تھے کہ نالا لئی بپھر سکتا ہے یہاں پر جو بارش ہو رہی ہے تو آپ کے پاس کیا اس سے متعلق اطلاعات ہیں جڑوان شہروں سے متعلق اسلامباد اور راولپنڈی جی وہاں پر دیکھیں گزشتہ کل کل بھی اور گزشتہ رات بھی خاصی تیز بارش ہوئی ہے اسلامباد کے مختلف ایریاز سے سو میلی میٹر اور اس سے بھی اوپر میں ایک سو تیس میلی میٹر سے اس سے ریپورٹ ہوئی ہے اور اس طرح سے بیلٹ اسلامباد راولپنڈی آٹا چکوال اور پڑے خیتہ پکفار اور نیچے گجرنوالا اسلامباد اور سیالپورٹ گجرنوالا اور جہلم پھر نیچے آ جائیں لاہور فیصلہ بات اس پورے اس پورے ریجن میں یہ اگلے دو دن تک ہے بڑا ہیوی سپیل ہے آن اڈ آف کسی وقت سے رکے گی لیکن جی اور یہ جو ہیوی سپیل جی جی شوئے میں یہی پوچھنے لگی تھی ہیوی سپیل کے حوالے سے سکتی ہے پچھلے سال کے نسبت یا پچھلے گزشتہ کئی سالوں کے نسبت دیکھئے میں آپ کے سوال صحیح سمجھ نہیں پہا لیکن یہ جو ہیوی سپیل ہے اس کے نتیجے میں ظاہر ہے جو بڑے اور کنجسٹڈ آبادیاں ہیں شہر ہیں جیسے راولپنڈی شہر اسلامباد میں تو اتنا پانی نہیں رکتا لیکن راولپنڈی ہو گیا اس طرح لاہور سیالکورٹ ناروال گزرانوالا اور فیصلہ بہت دین ایریاز میں جو خاص کر لو لائنگ ایریاز ہیں وہاں بلکل اس میں زیادہ بارش کے نتیجے میں پانی کھڑا ہو سکتا ہے اور اربن فلڈنگ کے خدشہ اور 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 کراچی سے متعلق کیا پیش گئی ہے سر لاسٹ آگست کی سیچویشن جو تھی کیا اس دفعہ بھی سیچویشن ویسی ہی ہو سکتی ہے بارشیں اتنی ہوں گی یا بارشیں پہلے سے بھی زیادہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں ان کراچی دیکھیں لاسٹ یور تو خیر بہت غیر معمولی بارشیں ہوئی تھی اس کی مین بجائی تھی کہ جو کراچی کے ایجیسنٹ اور اوپر معمول سے بہت زیادہ ٹیمپریچر تھا یعنی دو سے تین ڈگری معمول سے زیادہ ٹیمپریچر تھا اس کے نتیجے میں زیادہ بارش چھڑا رہا تھا اور زیادہ بارش ہوئی تھی ویسا بہت ہیوییسٹ فیل تو متوقع نہیں ہے لیکن پھر بھی اچھی بارش کی امید ہے ابھی تو سمجھ لیں مہینہ روڑ مہینہ باقی ہے میڈ آف سپٹمبر تک منسون کے دن چلتے ہیں تو امید ہے آگے اچھی بارش ملے گی کراچی کو دینے میں ایگست میں ٹھیک ہے اور سیر فراز صاحب مجھے لاسٹ میں پنجاب کے میدانی علاقوں کی صورتحال سے مطالق بھی میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں یونکہ ہوتا ہے یہ کہ جب ہم دیکھیں گے جڑوا شہروں میں بادل برس رہے ہیں تو پنجاب میں بھی اس کا اثر نظر آتا ہے تو پنجاب کے میدانی علاقے ان کی کیا صورتحال رہے گی یہ کرنٹ سپیل چل رہا ہے یہ ابھی ناظرین ایریاز میں یعنی اسلامباد اور راولپنڈی ملکہ ان ساہی ایریاز میں اور خاص کر کشمیر اور کیپی کے کچھ علاقوں میں جو ناظرین ایریاز ہیں کیپی کے بالاکورٹ اور مان سیرہ اور دوسرے آزار ایڈوین کے دوسرے علاقے ان میں اس وقت چل رہا ہے ہی سپیل لیکن یہ پھیلتے پھیلتے نیچے آئے گا تو یہ میدانی علاقوں میں بھی اچھی بارش ہوگی اس میں آپ کے فیصل آباد سے نیچے آ جائیں تو سائی وال اور پھر ملتان باولپور دی جی خان ان سب ایریاز میں اچھی بارش ہوگی ایسٹ لچستان سمیت اور یہ تین سے چار دن کا سپیل سلسل نہیں رون جائے گا کبھی چلتا رہے گا زیادہ تر اس کے نتیجے میں ان سب ایریاز میں بارش ہوگی سوائے سندھ کے سندھ میں اس سپیل کے نتیجے میں کوئی خاص بارش متوقع نہیں ہے البتہ پارکر سائٹ پہ کچھ کچھ مون سنوائے کھوڑی کم شدد کی داخل ہوں گے اور وہاں بارش ہو سکتی ہے اور اسی طرح سے اس لچستان سے اوپر اور پورا جساب ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ سر